اللہ محمد وآلی 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 محمد و� فاتحہ فاتحہ سلام علی محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد حلالی الضیرین الطاہرین المعسومین المظلومین علی غرر المیامین لا سیما بغیت اللہ فالأراضین رحجده علی القلائق يجمعین سیدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولی عسرنا مہدی هذه الاما وطابوس اہل الجن الا قجت بن الحسن العسکری فداخ وارواح العالمين سلام علیہ وآلہ 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 اللہ حَلَا اضاق هم مجمعین من يوم عدوتہم إلى قیام يوم اتぐ حسن بس اللہ وآلہ 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 موسیقی 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 یا قررت عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناکی بين يدائی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشعی لنا عند اللہ یا وجیہتان عند اللہ اشعی لنا عند اللہ سلو علی صاطمت زہران اللہم محمد وآلہ اما بعد اللہ تبارک و تعالی في کتابه المبین وقرآنه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القرب حقه والمسکین وابن السبیل صلوات عیت فرمائے اللہم محمد صلی اللہ اللہ وآمد وحلی محمد وشیفت ہوں سنیزان سیدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وآلہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتو خدا مند عالم سورہ اسرہ سورہ بنی اسرائیل کی چھبیسی آئے مبارکہ میں فرما رہا ہے اے حبیب اپنے قرابتدار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو اور مسافر کو تاریخ کے پنے اگر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ آئی اے مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ وقت تھا جب خیبر فتح ہوا تھا اور جیسے ہی خیبر فتح ہوا تو خیبر سے کچھ دور پر جو آج کے مدینہ سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے فدک نام کی جگہ تھی جہاں پر یہودی بسا کرتے تھے جب انہوں نے مولائے کائنات کی شجاعت کو دیکھا تو انہوں نے فوراں رسول اللہ کے حضور میں آ کر یہ عرض کرنا شروع کیا یا رسول اللہ ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہم آپ کی طاقت کو جان چکے ہیں ہم آپ کے درمیان حیدر کی شجاعت کو جان چکے ہیں لہٰذا ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو ہمیں سکون کے ساتھ یہاں پر رہائش کرنے کے عوض میں ہم آپ کو یہ فدک نامی جو زمین ہے آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے آپ کے لئے تحفہ ہے ہم آپ کی حکومت میں رہائش پذیر رہیں گے اس کے عوض میں کہ آپ ہمیں سلامتی عطا فرمائے رسول اللہ نے قبول فرمایا جیسے ہی رسول اللہ نے یہ قبول فرمایا تاریخ بتاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اردھ کرنے لگے بعد ضرور السلام خداوند عالم آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے قرابتدار کو ان کا حق ادا کر دیں رسول اللہ نے پوراں جواب میں فرمایا اے جبرائیل کس حق کی بات کر رہے ہوں اور یہ دھا قربہ یہ قرابتدار کون ہے تو جبرائیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ خداوند عالم آپ کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو فدک نام کا باغ آپ کو تحفے میں دیا گیا ہے آپ اپنی دختر گرامی جناب فاطمت الزہرہ کو حبا کر دیں یہ ان کا اور تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ رسول اللہ نے اس بات پر اکتفاہ نہ کیا کہ وہ گھر جاتے گھر پلٹے اور پھر اپنی دختر گرامی کو اس فدک نامی جگہ کو حبا کر دیں لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوراں رسول اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فاطمہ کو یہاں بلوالاؤ اور جب دختر گرامی اپنے بابا کے حضور میں آئی ہیں تو ایک مرتبہ سلام کرنے کے بعد سوال کرتی ہیں اے بابا آپ نے مجھے طلب کیا ایسی کونسی بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے یہاں میدان میں طلب کیا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھ لو کہ میں اس فدک نامی زمین کو اپنی دختر اپنی نیوے قلب فاطمت الزہرہ کو حبا فرما رہا ہو عزت آران محترم جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اکثر ہم صرف اسی کا تذکرہ سنتے ہیں کہ فدک چھین لیا گیا فدک غصب کر لیا گیا جناب سیدہ کی پروپٹی ان کی دولت غصب کر لی گئی لیکن یہ تنہا پروپٹی نہیں تھی جناب سیدہ کی رسول اللہ نے اس کے علاوہ سات باغات اگر آپ تاریخ میں جا کر کتابوں کا جائزہ لے تو ہمیں ملتا ہے ان باغات کو الحوائد السبعہ کہا جاتا تھا جو کہ دیوار کے اہاتے میں تھے یعنی آج جیسے ہم باغوں کے اطراف میں فنس لگایا کرتے ہیں اس طرح سے ہر باغ کے اطراف میں دیوار لگی ہوئی تھی سات باغات جو فدک نامی زبین کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے یہ سات باغ بھی سیدہ کو عطا فرمائے گئے اس کے علاوہ رسول اللہ نے تین قلعے خیبر کے اپنی دختر گرامی کو حبا فرمائے اور اس کے علاوہ ام القرآن نام کی ایک زمین جو حجاز میں موجود ہے اس کا تہائی حصہ اپنی دختر گرامی کو حبا فرما یا لیکن جناب سیدہ کو اس دولت سے محروم کر دیا گیا صرف فدق سے محروم نہیں کیا گیا ان تمام پروپٹیز سے ان کو محروم کر دیا گیا باد رسول اور یہ ساری پروپٹیز غصف کر دی گئی فاطمہ کون ہے فاطمہ وہ کہ جب رسول اللہ جب وہ رسول اللہ کے حضور میں آ جائیں تو رسول ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں جب فاطمہ اپنے بابا کے حضور میں ان سے ملاقات کرنے چلی آئے تو خود رسول اپنی مسند سے اٹھ جائیں اور اپنی دختر گرامی کو اس مسند پر ڈٹھا دیں فاطمہ جو پہلی مدافع ولایت ہے جو حکومت سے ٹکرائی اور کوئی عام حکومت نہیں تھی اس وقت کے سوپر پاورز کہے جاتے تھے ایسے سوپر پاورز جنہوں نے سوال لاکھ کے غدیر کے مجمع کو ایسے غائب کیا کہ ایک بھی امام علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کی گواہی دینے کو تیار نہ نہ تھا جو سوال لاکھ کے مجمع کو غائب کر دیں اسے سوپر پاور آف دی ٹائم نہیں کہیں تو اور کیا کہیں ایسی حکومت سے سیدہ فاطمہ تکرائی فاطمہ کون جس کے لیے پورا کا پورا سورة دہر خدا وند عالم نازل کروا دیں اور دو جہاں کے فقیر جس کے در پر ان کی روٹیاں کھانے کے لیے جبکہ ان روٹیوں کو اس غزہ کو وہ تناول بھی نہیں کر سکتے لیکن وہ فقیر کبھی مسکین بن کر کبھی یتیم بن کر کبھی اسیر بن کر ان کے در پر حاضر ہو جائیں فاطمہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت کا باعث بن جائیں جو کل ایمان کی نصف ایمان کی محافظہ بن جائیں جو سردار جوانہ میں جنت کی ما بن جائیں جس کے قدموں میں ان کی جنت ہو جائے صرف فاطمہ کہتے ہیں ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے والے ہوتے ہیں اور پیچھے آمین کہنے والے ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دعا جو انسان کی ہوتی ہے کسی فرد کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ قبول نہ ہو لیکن آمین ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے کیونکہ آمین کا مطلب ہے اے اللہ اسے قبول مر آمین ہر وقت قبول ہو جاتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا شہزادی کونین کو اپنے سرخانے بٹھایا کرتے تھے اور ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ میں اپنے ہاتھوں پہ دعا کیلئے بلند کرتا ہوں تم آمین کہنا جس سید الانبیاء کی دعا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو لیکن جس کی دختر کی آمین قبول ہو جائے اسے فاطمہ تو زہرہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل وآل بی بی زہرہ کی دشمن اوپر بی بی زہرہ قطر جلانے والو اوپر بارا امام چاردہ معصومین کی عظمت پر خصوصا بی بی زہرہ کی عظمت پر آواز بالن نعرہ سلوان اللہ احمد صلی اللہ محمد وآل محمد جناب سیدہ کا مشہور لقب بلکہ اسے ایک انیت کہا جاتا ہے ام ابیہ اپنے والد کی اپنے باپ کی ماں ہم جانتے ہیں کہ یہ لقب رسول اللہ نے اپنی دختر گرامی کو گب بیا جب ایک مرتبہ جنگ کے میدان سے لہو لہان زخمی حالت میں پلتے اور گھر آئے اور اس کے بعد جناب سیدہ ان کی تیمار داری میں لگ گئی ان کے زخموں کو صاف کرنے لگ تو رسول خدا نے اپنی نگاہوں سے اپنی بیٹی کے چہرے کو نہار دید ایک مرتبہ فرمایا یا فاطمہ انت ام ابیہ اے فاطمہ تم اپنے باپ کی ماں لیکن ام ابیہ ام ہم سب جانتے ماں کے لیے کہا جاتا ہے عربی لوگ لیکن صرف ماں کے لیے ام نہیں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مفسرین نے اس کے سات معانی بیان کیے ہیں جن میں سے چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ام جو ہے جب کوئی امارت کھڑی کی جاتی ہے جب اس کی اسلام کی امارت کی بنیاد جناب سیدہ رسول اللہ یہ بتا گیا یہ فرما گیا دیکھو کبھی فاطمہ کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ اگر وہ زخمی ہو گئی تو تمہاری اسلام کی امارت بچ نہ سکے گی دوسرے معنی جو بیان کیے گئے وہ دیوار کے ہوتے ہیں وہ دیوار جو کھڑی کی جاتی ہے جس کے وجہ سے ہر چیز کو سہارا ملتا ہے اس دیوار کو ام کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے سپورٹ ملتا ہے جو آج کی زمانے ہم کہہ سکتے ہیں بیمز جو ہوتے ہیں ہمارے اس پورے امارت میں جو بیمز لگائے جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پوری بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اسے ام کہا جاتا ہے تیسرے معنی بتائے گئے کہ کبھی کبھی جب ایک درخت اگرہا ہوتا ہے اور جب وہ تناور ہونے لگتا ہے تو اس کی شاکھیں جھکنے لگتی ہیں جب وہ شاکھیں جھکنے لگتی ہیں تو اس میں رسی سے اسے باندھی جاتا ہے تاکہ وہ سیدھا اونچائی اور بلندی کی طرف اور نیچے کی طرف چھک کہ ٹوٹ نہ جائے یعنی اپنے ویٹ کی وجہ سے اپنے وزن کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے وہ رسی جو اس میں باندھی جاتی ہے تاکہ وہ درخت بلکل سیدھا رہے ہے کی جڑے ہی کمزور ہو تو پھر وہ درخت کبھی تناور نہیں ہو سکتا ہے یہ فاطمہ ہے جو اسلام کے درخت کی جڑ ہے جب تک اس کو مضبوط کرے رہو گے تب تک تم مضبوط رہو یہ تب تک تمہارا دین مضبوط رہے گا لیکن اگر تم نے اس کو عیزہ پہنچانے یہ ہے شہزادی کونن جس کی جتنی وضاحت کرنے کی کوشش کرے انسان کی زندگی نکل جائے لیکن تو اس کی وضیلتوں کو پہنچ نہ سکے گا کیسے پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی معارفت سے روک دیا فاطمہ جو آپ نے اکثر سنا فاطمہ یعنی جو جہنم سے چھڑانے والی دو زخ کی آگ سے اپنے محبوں کو چھڑانے والی لہذا اسے فاطمہ کہا گیا لیکن دوسرے معانہ کیا بتائے گئے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ تمام مخلوقات کو ان کے علم حاصل کرنے سے ان کی معرفت حاصل کرنے سے جدا کر لیا گیا ہے کوئی ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا لہذا خدا وند عالم نے بھی بڑھ کر قرآن کریم میں ہم سے سوال کیا وما ادرا کما لیلت القدر تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا شب قدر اگر اور یہ کہا امام نے کہ جس نے شب قدر کی حقیقت کو حاصل کر لیا اس نے ہماری جدا کی حقیقت کو حاصل کر لیا لیکن یہ لا مخالہ ناممکن ہے وہ راز جو اللہ کے خاص رازوں میں سے اقراز ہوں جب ایک روز جناب امیر گھر تشریف لائے ہیں اور جناب سیدہ نے دیکھا کہ آج مولا کے جہرے پر پریشانی کے آثار کچھ زیادہ نمائی اور پیچھے سے کسی کے دستک دینے کی آواز آئی بی بی نے مولا کائنات کی کچھ مزدوروں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کلام کو سنا اور جب وہ مزدور چلے گئے ایک مرتبہ جناب سیدہ جناب امیر کے سامنے آ کر فرماتی ہیں یا اول حسن میرا حق غصب کر لیا گیا یہ وہ وقت تھا جب بی بی کے ملازموں کو فدد کے باغوں سے اور دوسری جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا اور یہ ملازم امام وقت کی خدمت میں آئے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا کہ ہمیں ہم سے ہماری ملازمت ہم سے چھین لی گئی ہے اب ہم آپ کے اس باغ پر کام نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ یہ باغ ہم سے غصب کر لیا گیا ہے تب بی بی نے اپنے حق کی بات کی دیکھئے ازراد داران مہترم یہ بات درست ہے کہ جناب سیدہ نے ولایت کا دفاع کیا ہے ولایت کے مدافع ولایت بن کے سامنے آئی ہیں اور جب دربار میں گئی ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ بات ولایت کی کرنی تھی لیکن جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر اپنا حق غصب کیا جاتا ہے تو اس کا اظہار کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ یہ میرا حق ہے تمہیں وہ حق ملے یا نہ ملے لیکن اپنے حق کا اظہار کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو وہ نائنصافی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ کو خبر ہوئی جن کے ملازم ہٹا دیئے گئے ہیں ایک مرتبہ بی بی نے اپنے سر پر مقنا لیا مقنے کے اوپر چادر تہیں اور بنو حاشم کی مستورات کے سائے میں ان کے اہاتے میں ایک مرتبہ جناب سیدہ دربار کی طرف روانہ ہوئی تاریخ نے ایک جملہ لکھا کہ جب بی بی دربار کی جانب جا رہی تھی تو پیچھے سے جو دیکھنے والے تھے ان کو کیا نظر آتا تھا کہ وہ چادر جو ہے وہ زمین میں خط کھچتے ہوئے جا رہی جا رہی جرا کبھی اس جملے پر غور کیجئے گا چادریں ہم بھی پہنسیں لیکن چادر کبھی زمین میں خط کھچتی ہوئی نہیں جا جناب سیدہ پر وہ حملہ ہو ہو چکا تھا جب بی بی دربار میں جا رہی درو دیوار کے درمیان پس چکی تھی موسم شہید ہو چکے تھے جزا جزا اللہ خیر آپ سب کو خدا ورن عالم بی بی کی شفات پس 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 جب دربار میں پہنچی ہے تو وہ بی بی جس کے لئے رسول اللہ اپنی مسنت سے اٹھ جائیں اور اپنی مسنت پر اسے بٹھا دیں اسے بیٹھنے کے لئے بھی دربار میں نہ کہا جائے اور یہ بتاتی ہے کہ چار گھنٹے بی بی کھڑی رہی عزد آرہ نے محترم ذرا اس بات پر غور کریے جا مدینہ تو رسول اللہ کی کلمہ گوئیوں کا شہر ہوا کرتا تھا مسلمانوں کا شہر ہوا کرتا تھا لیکن ہم نے ہمیشہ سنا کہ مولا کائنات مدینہ سے باہر جا کر یہودی کے باغ میں ملازمت کیا کرتے مہینے بچے کو کھویا ہے وہ بچہ جو چھے مہینے کا تھا زیادہ رانے وہ طرف آپ اپنے آپ سے سوال کریں ہر خاتون جو حاملہ ہوتی اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پہلے دین مہینے بہت نازک مہینے ہوا کرتے ہیں لیکن ذرا خود تحیل میں لے کر آئیے کہ جب بچہ چھے مہینے کا ہو چکا ہو سات مہینے پر پری مچور برٹ بھی ہو جاتا ہے اس بچے پر اس ماہ پر اس طرح سے در و دیوار کے دی ترمیان سے پیس دینا ایک حاملہ عورت کو تو کوئی بھی دیکھ کر کہے گا کہ تم اس پر کیوں ظلم کرتے ہو تم اس سے کیوں ستا رہے ہو لیکن اس کے اوجود جب بیوی دربار میں گئی ہے تو اپنے ہوش و حواس میں اور جب دربار میں خطبہ دینا شروع کیا خدا بند عالم کی وہ توہید بیان کی کہ آج تک مفسرین اس توہید کی تشریح کر رہے ہیں کی بھی فرماتی ہے تمام شکر اس خدا والے عالم کا جس نے بے بہا نعمتوں کو ہم پر انعام فرمایا اور انعام فرمانے کے بعد ہم پر احسان نہیں جتلایا وہ خدا جو واحد و یقتہ ہے جس نے اس وقت خلقت کو ایجاد کیا جب کوئی شئے موجود نہ تھی اور اس کے بعد اپنے بابا کی رسالت کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ جب تم لوگ لوگوں کی تھوکے ہوئے نوالوں کو ترسا کرتے تھے جب تم جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے جب تم گندلے پانی کو ترسا کرتے تھے جب تم جھٹکے ہوئے گوشت کو کھایا کرتے تھے اور اس کے لیے ترسا کرتے تھے اس وقت خدا والے عالم نے میرے بابا کو تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تمہیں جہنم کے دہانے سے جنت کی اور ہدایت کی طرف لے کر آسکے جان لو میں فاطمہ بنت محمد ہوں انی فاطمہ تو بنت محمد اور جان لو تم میں سے کوئی مرد میرے باپ کا بیچا نہیں میں فقط اپنے باپ کی بیچا خطبہ طویل ہے جو میں آپ کے سامنے ارشاد نہیں فرما سکتی اس کے بعد جناب سیدہ نے اپنے ہمسر کی فضیلتوں کو گنانا شروع کیا کہ جب تم میدانوں سے بھگوڑوں کی طرح بھاگ جایا کرتے تھے اس وقت یہ علی ابن عبی طالب تھے جو رسول اللہ کا دفاع کیا کرتے تھے جو میدان میں دشمن کے مد مقابل کھڑے رہا کرتے تھے جس کی تلوار کو دیکھ کر دشمن بھاگ جایا کرتے تھے یہ میرے شوہر تھے تم میں سے کوئی مرد نہیں تھا خود بولائے کائنات فرماتے ہیں کسی میلی آنکھ نے اپنی آنکھ اٹھا کر میرے چچاگاد کی طرف رسول اللہ کی طرف اپنی آنکھ اٹھانی چاہیے میں نے اس کی آنکھ لوچنی ایک مرتبہ جب رسول اللہ کو بہت زخمی کر دیا گیا تھا بہت لہو لہان ہو گئے تھے تو حضرت ابو طالب پریش کے بزرگوں کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے دیکھو تمہارے بچوں نے میرے بھکیجے کو بہت زخمی کیا ہے بہت مارا ہے اپنے بچوں سے کہو کہ اس طرح کی حرکت نہ کیا کریں تو یہ بزرگانے پریش کیا کہتے تھے جواب میں کہتے تھے یہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں کو نٹا لینے دو تب ابو طالب نے پلٹ کر فرمایا تھا کہ دیکھو میرے گھر بھی ایک بچہ ہے کل سے یہ بچہ اپنے اس بھائی کے ساتھ جایا کرے گا ساتھ ساتھ رہا کرے گا پھر آ کر میرے پاس شکایت نہ کرنا تاریخ دوا ہے کہ جب بھی کوئی پتھر رسول اللہ کی جانب آیا کرتا تھا مولا کائنات اپنے ہاتھوں کو سامنے کر دیا کرتے تھے وہ پتھر اسی پر پلٹ جایا کرتا تھا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کوئی ہاتھ رسول اللہ کی طرف نہ بڑھا لیکن میں نے اس ہاتھ کو موڑا اور اسے دوڑ کر رکھ دیا کسی شخص نے رسول اللہ کو زخمی کرنے کی کوشش نہ کی لیکن یہ کہ میں نے اسے افتضاء میں اچھالا اور زمین پر گرایا اور جب یہ وقت آیا تو اس کے بعد یہی بزرگانِ خریش حضرتِ ابو طالب کے در پر آئے اور ان کے گھر آ کر یہ کہنے لگے دیکھو اپنے فرزند سے کہو کہ اس طرح ہمارے بچوں کو مارا نہ کریں اس طرح ہمارے بچوں کو زخمی نہ کیا کریں تب حضرتِ ابو طالب نے پرٹ کر کہا دیکھو میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا اب جیسا تم نے کہا تھا یہ بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے کے یہ جنابِ سیدہ ہیں جو مولاِ کائنات کے فضائل بیان کر رہی ہیں اپنے بابا کے فضائل بیان کر رہی ہیں حب بے فدق میں مرتبہ بھی بھی آگے بڑھتی ہیں اور اس کے بعد تمام فروعِ دین اور تمام حصولِ دین کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتی ہیں خداوندِ عالم نے توحید وحدانیت کو اس لیے تمہارے لیے قرار دیا تاکہ تم میں خلوص پیدا ہو شکے تمہارے لیے نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم تکبر سے پاک ہو سکو تمہارے لیے روزہ اس لیے رکھا تاکہ تمہارے عامال پاک و پاکیزہ ہو سکے تاکہ تمہارے عامال میں خلوص آ سکے اور پھر بی بھی فرماتی ہیں کہ حج کو تمہارے لیے اس لیے مقرر کیا تاکہ اسلام کی حیبت دشمنوں پر تاری ہو جائے جب وہ دیکھیں کہ ایک ساتھ اتنے مسلمان حج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جمع ہیں اور شانہ برشانہ چل رہے ہیں تو ان کی حیبت کو دیکھ کر دشمنوں کا سانس لینا مشکل ہو جائے ان کا سکون اور آرام چھن جائے پھر بی بھی فرماتی ہیں کہ زکاة کو اس لیے تم پر فرض کیا تاکہ یہ تمہاری افضائش تمہاری برکت کا سبب بن سکے کسی نے اس جملے کے پیچھے چھپے ہوئے حکمت کو نہ پہچانا لیکن یہ صرف مومن ہے جو اس جملے کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت کو پہچانتا ہے اس لیے کہ ہر ایک تو یہی سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سو ہیں اس میں سے آپ نے بیس دے لیا تو آپ کے پاس بچے تو اسی اس میں برکت کہاں ہوئی لیکن ایک مومن اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب ہم راہ خدا میں دیتے ہیں جب اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اللہ اسے زخیرہ کر کے رکھتا ہے ہم ایک دیتے ہیں اللہ کبھی دس دیتا ہے کبھی سو دیتا ہے کبھی سات سو پلٹا دیا کرتا ہے ضرور پھیج دیں محمد بارے محمد بارے محمد بارے پھر ایک مرتبہ بی بی اپنے مقصد کی طرف بڑھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے ابی قحافہ تو کہتا ہے کہ میرا کوئی حق نہیں میراس میں تیرا تو حق بنتا ہے لیکن میرا حق میراس میں نہیں بنتا کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو قرآن کو میرے بابا سے بہتر جانتا تھا اور پھر فرماتی ہے کہ تو کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ قرآن کافی ہے تو اللہ میں تجھے قرآن سے دلیل دیتی ہوں اور پھر بی بی نے ایک کے بعد یکے بعد دیگر آیتوں کو سامنے پیش کرنا شروع کیا کہ جتنے رشتے دار ہیں ان کا اللہ نے ان کے علول ارہام میں حق رکھا ہے ان کی میراس میں حق رکھا ہے پھر بی بی فرماتی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ سلیمان نے داوود کو انہیرٹ کیا سلیمان داوود کے وارث بنے اور حضرت زکریہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند عالم سے محراب عبادت میں یہ دعا کی اے پروردگار مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرے بعد میرا وارث قرار پائے اے ابی قحافہ کیا تُو نے قرآن کو بھی ایک صرحانے کر دیا اور تُو نے اس سے بھی اپنا دامن چھوڑانا چاہا پھر اس کے بعد تو کہتا ہے کہ نہیں رسول اللہ نے مجھ سے تنہائی میں حدیث کہی تھی کہ انبیاء کے کوئی ورثہ نہیں ہوا کرتے بی بی نے ایک مرتبہ فرمایا اے ابی قحافہ تُو مجھ سے گواہ طلب کرتا ہے تیرے گواہ کہاں ہے کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے تنہائی میں یہ بیان فرمایا تھا عزادارہ نے محترم وہ بی بی جسے اللہ تعالیٰ کبھی صادقہ کہے کبھی صدقہ کبھی طاہرہ کبھی متحرہ وہ بی بی دربار میں کھڑی دلیلوں پہ دلیلیں پیش کرنی صفائی پہ صفائی دینا پر رہا اسے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں جناب سیدہ نے امیر المومنین کو سامنے پیش کیا وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے شوہر ہیں حسنین کو سامنے پیش کیا کہا کہ یہ نابالغ ہے جناب سیدہ پلٹ کر فرماتی ہے جب انہیں جوانان جنت کا سردار بنایا گیا تھا کیا اس وقت یہ نابالغ نہ تھے لیکن تم نے اسے خبول کیا اور آج ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتے جناب سیدہ نے اسما بنت عمیس کو سامنے پیش کیا اسما بنت عمیس اس وقت خلیفہ اول کی زوجیت میں تھی لیکن اپنے ہی شوہر کے خلاف گواہی دینے کے لیے سامنے آئی جناب ام ایمن کو پیش کیا جس کے لیے رسول خدا نے فرماتا ہے ام ایمن آپ میری ماں ہیں اور آپ کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے لیکن ان کی بھی گواہی کو رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ یہ تو مستورہ ہے یہ خاتون ہے بی بی دلیلوں پہ دلیلیں پیش کرتی رہی ثبوت پہ ثبوت پیش کرتی رہی لیکن آخر کار چار گھنٹے کے بعد بھی جناب سیدہ کو ان کا حق نہ ملا ایک مرتبہ آخر کار جناب سیدہ نے اپنے بابا کی وہ تحریر نکالی جہاں انہوں نے یہ لکھ رکھا تھا کہ میں ان تمام اموال کو اپنی دختر گرامی کو حبا کرتا ہوں تحریر سامنے پیش کی ایک مرتبہ خلیفہ اول نے قبول کیا کہا کہ میں فدق تمہیں لوٹاتا ہوں جناب سیدہ دربار سے پڑتی جیسے ہی دربار سے پڑتی سامنے وہ ملعون آیا جسے تاریخ نے خلیفہ دوگم کا نام دیا جیسے ہی سامنے آیا اس نے سوال کیا اے سیدہ کیا ہوا کیا تمہیں تمہارا حق مل گیا بی بی نے کہا ہاں یہ دیکھو وہ یہ پرچا لکھ کر دیا ہے یہ میرے بابا کی تحریر جس کی بنا پر میرے حق کو مجھے پڑتا دیا گیا ایک مرتبہ اس نے رسول اللہ کے اس قاغذ کی تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اس کے چکڑے کر کے اس کے پرزے ہوا میں منتشر کیے اور کہنے لگا اب وہ تحریر کہا رہی جو تمہارے بابا نے تمہیں جناب سیدہ اپنے گھر کو پڑتی آہستہ آہستہ خدموں سے جلتی ہوئی ارے سر کے بال سفید ہو چکے تھے کمر خم ہو چکی تھی جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پر آئی حسن حسین آگے بڑھے اممہ تم دربار گئی تھی تمہیں تمہارا حق مل گیا اممہ جناب سیدہ نے کچھ نہ کہا آگے بڑھتی گئی اچانک سامنے زینب علیہ جیسی لادلی بیٹی نظر آئی ایک مرتبہ آگے بڑھ کے زینب کو باہوں میں لیا گلے لگایا وہ سے لینا شروع کیے زینب آج میں صحابی کے دربار میں گئی تھی تو دیکھ رہی ہے تیری ماں کی کمر خم ہو گئی بال سفید ہو گئے تیری ماں ساکھا سہارا لے کر چلتی ہے لیکن زینب تو شرابی کے دربار میں جائے گی زینب اس وقت اپنی ماں کو نفکانا اپنے بابا کو بکار لینا مجھ سے وہ منظر برداشت نہ ہوگا مجھ سے وہ منظر برداشت نہ ہوگا مجھ سے وہ منظر برداشت نہ ہوگا سیعلم الذین ظلموا ایم قلبین قلبون اللہ ہم بحق فاطمتا بابیها ببعالیها ببنیها والسر المستودعی تیها ان تسل على محمد ولمحمد وان تعجل لولیك الفرد واجعلنا من انصاره وعبانه واتباعه وشیعته ومحبی ولا تجعلنا من عادائه برحمتك یارحمل روحیم شاہو اللہ صلی اللہ علیہ ومحمد وعالی بارِ اللہ تجھے تیرے پاس عبود اسلاموں کا واسطہ تیرے اسم عظم کا واسطہ تیرے پاس نام اللہ کا واسطہ بارِ اللہ تجھے دیدی زہرہ اور ان کے شکستہ اہلو کا واسطہ اپنی آخری حجت کی ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ وہ آ کر اپنی جدہ اور جد کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکے بارِ اللہ ہم سب کو اس مشکل دور میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیہ پڑا کریں پروردگار ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں جنابِ شہزادی کونین کی محبت میں ہمارے تمام گناہوں کی مفترست کرنا ہم نے جو بھی قلیل ناقص عبادتیں اور آمال اور یہ مجالس اعزادی خدمت میں پیش کی ہے پروردگار آخری حجت کی محبت میں انہیں قبول کرنا اس کوہٹ کی وبا کو ہمارے درمیان سے دفع کرتے پروردگار ان تمام بند راستوں کو ہم پر کھول دے تاکہ ہم دوبارہ سے معصمین علیہ السلام کے قبول پر جا کر ان کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے پروردگار تجھے سیدہ سکینہ کی یتینی کا واسطہ حسنین اور جنابِ زینب اور امِ کلسوم کی یتینی کا واسطہ ہمارے والدین کے سائے کو ہمارے سروں پر بنائے رکھنا عمرِ دراز پرما انہیں صحت بخشنا ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے پروردگار ان کی قبروں پر اپنے رحمت کی بارش نازل کرنا بارِ الہا ہم سب کو حج و زیاراتِ معصمین علیہ السلام کی سعادت نصیب فرما وقت کے امام کے چہرے پر نور کی زیارت نصیب فرما ہم سب کو ان کے ضرور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما ہم سب کو ان کی کنیزوں میں ان کے محبوں میں ان کے منتظرین میں شمار فرما بارِ الہا تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے یہاں پر جتنی تیری کنیزیں بیٹھ دیں ہیں پروردگار ان کی جو بھی دلی حاجات ہیں تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی جو بھی دلی حاجات ہیں پروردگار تو ان کی حاجات کو پورا فرما سید الساجدین کے صدقے میں جو بھی بیمار اور مریض ہیں ان شفائقام العاجلائن آیت فرما ہم سب کو اس دنیا میں والآخرت میں نمائی کامیابی و سابرانی اتا فرما ربنا تقبل منا ان لکا انتا السمی والعلیم اللہم سل على محمد و آل محمد و جل فرحیم